مشاہد صاحب آپ کی جانی بات ہے ایران کے اس حملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اسرائیل جو کہ اپنے دفاعی نظام کا بہت دعویٰ کرتا ہے تو کیا ان کا ڈیفنس سسٹم ان حملوں کو روکنے میں آپ کی نظر میں کامیاب رہا ایران ایک مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اسرائیلی جہاریت کا جو پہلی اپریل کو اسرائیل نے کی تھی جب انہوں نے ایران کے سفارت خانے دمشق پر حملہ کر کے جہاریت کا اظہار کیا تھا اس کا جواب دیا ہے اور جواب دیا ہے اس سائز اور سکیل پر جس کی توقع نہیں تھی نہ امریکہ کو نہ اسرائیل کو ساڑھے تین سو میزائل اور ڈرون مارے انہوں نے اور انہوں نے اسرائیل کے اندر مارے اسرائیل کی تنصیبات پر مارے اسرائیل کی اڈوں پر مارے اور اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا ہے کیونکہ ایک تاثر تھا کہ کئی دھیائیوں سے تین سو ارب ڈالر امریکہ نے امداد دی اسرائیل کی پچاس ازائیل دفعہ ویٹو کیا اسرائیل کے حق میں یون سیکیورٹی کاؤنسل میں لیکن اسرائیل ابھی بھی وہ دفاع اسرہ نہیں کر سکا ایران کو روک نہیں سکا ایران نے اچھا ہمت اور حوصلے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ پچاس سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے انیس سو تیہتر کی عرب اسرائیلی جن کے بعد سید ٹھیک مشاہد صاحب آپ کا کومنٹ آگیا ہے مارگیا صاحبہ آپ کی جانی باتی ہوں بین الاقوامی امور پہ آپ کی گہری نظر ہے اب آگے کیا ہوگا کیا اسرائیل ایران کو جواب دے گا اور اگر تل عبیب جوابی کاراوائی نہیں کرتا تو پھر نیکسٹ سیچویشن کیا ہو سکتی ہے اگر اس کا رکمہ نہیں دیتا تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ ایران جو ہے اس خطے کے اندر مشاہد صاحب کے اندر سب سے بڑی طاقت بن کر ابرے گا اور ایسی صورتحال میں جو باقی عرب ممالک ہیں ان کے درمیان جو عرب ایران ترہ سے آپ کہہ سکتے ہیں ساتھ جنگ ہیں اس ساتھ جنگ کے اندر ایک خاص جو ہے لمحہ جس کے اندر اس بات کا تیسلہ کرنا ہوگا تو مشاہد صاحب کا لیڈر مستقبل میں کون ہوگا اگر تو اسرائیل اس کا جواب دیتا ہے ایران کی طرف اور ایران کو ردعمل اس کا دیتا ہے تو ظاہر ہے یہ جنگ جو ہے صرف صرف ڈرونگ یہ مزنس کی نہیں رہے گی بلکہ اس کا دارہ کار بسی طرح ہوتا جائے گا اب جو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ آگے جو عرب ممالک ہیں وہ اس کا کیا ردعمل دیتے ہیں اگر تو وہ اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہ سب جنگ ایک اور طرف چاہے گی اگر تو وہ غازہ میں اور ایران کے ساتھ رہتے ہیں اور کاموش رہتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے پر پیشن میں رہے گا ٹھیک ہے ہماری سلطان صاحبہ بہت شکریہ آپ کا بھی کومنٹ آ گیا ملی حلودی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود تھے تمام اہمانوں کا بہت شکریہ